کہ بعض اوقات ہمیں کسی مریض کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر پر جانا پڑتا ہے تو کیا ہم اس کے اضافی چارجز لے سکتے ہیں کے نہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم غریبوں کو میں فری کر دیتا ہوں لیکن اگر پیسہ دے سکتا ہوں تو کیا میں اسے چارجز لے سکتا ہوں کے نہیں تو بالکل آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ پہلے تیہ کرنا ضروری ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھئے کہ جب آپ کو سروس پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کی کوئی عجرت طلب کرتے ہیں تو اس عجرت کا متعین ہونا ضروری ہے یہ نہیں کہ میں آؤں گا جتنے آپ دینے دے دیں یہ ایک اجارہ فاسدہ ہو جائے گا دونوں گناہگار ہوں گے آپ پہلے تیہ کر لیں کہ میں آؤں گا اس میں آپ ٹائم لے لیں کہ بھی ایک گھنٹے کے میں اتنے پیسے لوں گا یا آدھے گھنٹے کے اتنے پیسے لوں گا یہ ایک فکس آمانٹ کر لیں کہ گھر پہ جانے کے اتنے پیسے چاہے وہ قریبے دھور ہے تو یہ چل جائے گا تو بالکل لے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک ایک اس نے کوئیسن کیا ہے کہ یہ آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے گمراہ کرنے کا کیا مطلب ہے اگر اللہ تعالی کسے کو گمراہ کر دے تو پھر اس کے قصور کیا ہے دیکھیں اس قسم کی جتنی آیات ہوتی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی برہ راست ماد اللہ سمم ماد اللہ کسی کو کافر بنا دیتا ہے یا کسی کو مرتد کر دیتا ہے بلکہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسباب گمراہی کا حصول اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے یہ علماء اس پر متفق ہیں کہ جو ہدایت گمراہی نیکی عبدی اسلام اور کفر کے مسائل ہیں اس میں بندے کو بھی تھوڑا بہت کچھ نکچ اختیار حاصل ہے اس کو عقل دی ہے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں سمجھانے والے ہیں ان کی روشتی میں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے نیکی حاصل کرنی ہے یا بدی مجھے ایمان اسلام اختیار کرنا ہے یا کفر کی طرف بڑھنا ہے ایمان اختیار کرنا یا کفر کی طرف آنا ہے تو لہذا ہوتا یہ ہے کہ کسی کے لیے تو اللہ تعالی اسباب ہدایت کا حصول آسان کر دیتا ہے مضاہمتیں کم ہو جاتی ہیں وہ از خود اپنے فیصلے سے وہاں پہنچتا ہے لیکن اللہ کی تائد اس کے ساتھ ہوتی ہے اور کسی سے جب اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے تو ان کے لیے پھر اسباب ہدایت کا حصول مشکل کر دیتا ہے اور گمراہی کے اسباب آسان کر دیتا ہے اور پھر انسان ان گمراہی کے اسباب کو اختیار کر لیتا ہے تو چونکہ وہ گمراہی کے اسباب کا حصول آسان کرنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے گمراہی کے نزبت اپنی جانب کر لی ہے لیکن یہ اللہ تعالی کی شان ہے کہ وہ جیسے الفاظ میں ان چیزوں کو ذکر فرمائے ہمیں ادھر احتیاط کرنی چاہئے اس لئے ترجمہ قرآن کرتے ہوئے بھی بہتر یہ ہے میں ابھی ترجمہ قرآن الحمدللہ میرا کمپلیٹ ہونے والا ہے اور اس میں ہر جگہ تقریباً اسی چیز کا خیال رکھا ہے کہ ایسے موقع پر ترجمہ یوں ہی کیا جائے کہ اللہ تعالی جس کے لئے اسبابِ گمراہی آسان کر دے پھر اس کے لئے ہدایت دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا کیونکہ پھر انسان بچ نہیں پاتا یعنی اللہ تعالی اپنی تائدِ غیبی ہٹا لیتا ہے نفس و شیطان کے شر کو آزاد کر دیتا ہے گویا کہ اس کو روکتا نہیں ہے تو پھر بندے کے لئے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس میں بھی اس کی شامتِ عامال کا دخل ہوتا ہے احسن ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ویسی کسی کے لئے کر دے وہ بڑا قادرِ مطلق ہے وہ بہت ہی فضل فرمانے والا ہے اگر کوئی سرکش گھوڑے کی طرح اس کی رحمت سے دور بھاگے تو اس کے لئے پھر اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں ایک بہن نے کوئسن کیا کہ عیدِ ملاد النبی پر کیک وغیرہ ہمارے ہاں بنایا جاتے ہیں اور اس میں کبھی گمبد اور مینار بناتے ہیں پورا مزار کا سے کیک بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو کاٹتے ہیں اور اسی طریقے سے بعض اوقات کیک کے اوپر لکھا ہوتا ہے عیدِ ملاد النبی مبارک وغیرہ اور پھر اس کو کاٹا جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں دیکھ اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے کیک کا کاٹنا اور ایک ہے کہ اس طرح کی شبی بنا کر کاٹنا یا کیک پر لکھ کر پھر اس لکھے ہوئے کو کاٹنا یہ دو الگ چیزیں ہیں تو کیک جو ہے وہ کاٹنا تو شریعت نے کوئی منع نہیں کیا ہے بشرت ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو اس میں دکھلاوہ نہ ہو اس میں انسان حد اعتدال سے نہ بڑھے اس میں تفاخر نہ ہو فخر کرنا نہ ہو ورنہ پھر ان چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ الٹی قابل گریفت ہو جاتی ہیں اور اگر اللہ کی رزت کے خاطر اور جیسے ہم عام کھانے میں نہ کھلاتے ہیں چلیں لوگوں کو کیک کھلا دیا کوئی حرج نہیں ہے لیکن شبی بنا کر ماذا اللہ مزار کو پھر شہید کرنا گمبت کو شہید کرنا اسی طرح ملاد النبی لکھاؤ نبی کے لفظ کو چاک کرنا یہ سخت بے عدبی ہے اس لئے سیدھا سادھا سا کیک بنایا اس پر لکھیں کچھ نہیں اور نہ اس طرح کی شبی بنا کر ماذا اللہ اس کو چاک کریں یہ بالکل صحیح نہیں ہوگا صرف سمجھانے کے رس کرنا آپ کے والد صاحب کے تصویر لے کے کوئی کہجی سے دو ٹکڑے کر دیں آنکھیں ادھر اور پاؤں ادھر تو آپ کو برا محسوس ہوگا یا نہیں ہوگا حالانکہ آپ کے والد کے ساتھ اسے نہیں کیا